مرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اور 37 ساتھ آپ میرا یوٹیوب چننل دیکھ رہے ہیں اپنی سیست ویلوگ تو بیت کہتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگے میرا جو ویلوگ کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے شکل میری وہی ہے میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں اس لیے آپ بولتا نہیں گئے میرے چیرے کو تو ویلوگ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا وجہ کسی وجہ سے ویلوگ نہیں بند بنا رہا تھا تو ابھی ہم جا جا رہے ہیں ملدان ایک ولیمہ ٹینڈ کرنا ہے تھوڑا سا کچھ کام ہے ملدان میں تو اس لیے وہ میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ راو تنویر صاحب ابھی ٹائم ہو ہے ایک بچ چکا ہے تین بجے کا جو دعوت ہے ہماری ادھر ٹھیک ہے تو یہ کافی لیٹ آئے میں نے کہا تھا گیارہ بجے نکلنا ہے تو گیارہ بجے نہیں آئے ہے یہ ایک بجے آئے ان کی جرمانہ پڑتا ہے بھائی لانے لیٹ تھا یا میں آئے 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 کام دیکھیں اب لیٹ خود نہیں ایک بجے آ رہے ہیں میرے پار تو پھر ابھی تو لیٹ ہونا ہے گیارہ بجے کا ٹائم تھا بھی میں نے کہا کچھ خرید و فروک کرنی ہے شاوپنگ کرنی ہے کچھ تھوڑا بہت سو مان لینا جانا تو ہے بندہ نے تو اس لیے ابھی تھوڑا سا ویڈ کیجئے ویڈیو پوری دیکھئے جہاں اگر میرے چینل پر آپ نیمہ تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو پر لائک کرتے ہیں اور جو بھی نیو آ رہے ہیں میرے چینل پر سب بھی وہ خوش عام دیل میری طرف سے اور راو صاحب کی طرف سے بھی تھوڑا سا ویڈ کیجئے پھر ملتے ہیں ہم نے اس وقت جو تھی ولیمہ وہ ہم نے کھا لیا تھا اس وقت اس وقت ہم آئے ہیں راؤ کے ساتھ یہاں پہ نام یہ جو کرتا ہے ائرپورٹ پہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں پہ ملتان اور ملتان ابھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو گماتا ہوں کیوں راو صاحب گمارے ہیں آپ ہی تراجہاں ملتان انٹرنیشنل ملتان یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ اس کا رشتدار ہے ریلیٹیوز ہے وہ کام کرتے ہیں ان سے ملیں گے اور کافی تیز ہے تو ابھی ہم نے جانا ہے پہلے شاپنگ بھی کرنی وہاں پہ ویڈیو میں بنا نہیں سکا جہاں پہ ولیمہ آٹنڈ کی ہے بس آپ کا بھائیشن مارتا رہا ہے سمجھ لیں ایسے ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے نو انٹری یہاں تو نو انٹری دکھا ہوئے یہ سارا ائرپورٹ ہے اندر سے ماشاءاللہ خوبصورت بنا ہوا ہے ملتان ائرپورٹ اور صفائی ستھرائی بھی ہے اس کا یہ پتہ نہیں یہ ابھی فلائٹوں کا ٹائم نہیں ہے اس لیے ایسے بھی اور ماشاءاللہ اندر سے خوبصورت بنا ہوا ہے اچھا لب کیونکہ یہ ہریلی ہے نا جو یہ تو خوبصورتی کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ خوبصورتی ہے ہریلی جو بہت کارے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اندر میرا خیال جانے نہیں دیں گے یہ یہ باہر کا ہے یہ یہاں سامنے پیچھے دیکھ ساتے ہیں ہریلی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ زبردست ڈھارا ہے اور یہ اندرونی ملک کے لیے آمد نکہ ہوئے یہاں پہ اور یہاں پھر رونے کے لیے وہ وہ چیز سچ بوچھیں تو میں پہلی بار آیا ہوں یہ اپورٹ پہ کیونکہ کبھی ایسی موقع نہیں ملا اور یہاں پہ جو بھی کھڑے ہوں ہیں یہ ویٹنگ کے لیے کھڑے ہوں ہیں جن کے کچھ مہمان وغیرہ آ رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے اور سامنے سے سورج بھی بڑھا ہے ٹھیک ہے ہم نے گھوم لیا ہے ایرپورٹ پہ اور جیسے کہ میں تھوڑی سی ویڈیو بنا کر دکھائی ہے اور اس کا جو راو تنویر کے ساتھ میں تھا اس کا جو ریلیٹیوز ہم سے بھی ملیں ابھی یہ پارکنگ ہے یہاں پہ لگائی ہوئی بائک جہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا تو ابھی بائک نکالتے ہیں اور جانا ہے سنہ گئی جانا ہے وہاں تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے امید ہے پہنچ جائیں گے راش کافی ہوتا ہے ملتان میں اس وجہ سے تو ابھی تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں آپ کو ابھی بائی نکالتے ہیں ابھی جانا ہے تو تھوڑی سی شاپنگ کریں گے پھر گھر جائیں گے تب تک کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیجئے جائیں گے rigid جائیں گے یہ مارے کے بنتے دی یہ راو ساو کا دفتر بنا یہاں اس کی ڈیوٹی تھی اور ماشاءاللہ یہ ان کے ساتھی ہیں یہ مارے راو ساو راو کامران راو کامران سجاباد سجاباد کے ہیں اور ماشاءاللہ اور یہ انتصارا سب نظام ہی دلی اس وقت بیٹھے ہیں ہم کالا منڈی یہاں سے کچھ مفرید داری کرنے میں چھیک ہے اور یہاں سے کچھ مرکان ہے اور لیڈیس شاپنگ کر رہے ہیں یہ دکھان ہے اچھی بڑی ہوئی میرہ کچھ پسند آ جائے گی کیونکہ لیڈیس کا موالا معاملہ ہوتا ہے یہاں سے کچھ پسند آئے گا پھر واپس کرنے کا مسئلہ بنتا ہے ابھی داؤ صاحب میں ساتھ ہوں داؤ صاحب مجھے ٹھائیس کر رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن اچھا ہے یہ دکھان ہے بھائی کی ادھر دکھانا کارا منڈی میں بہت اچھی ویریٹی بھی ملتی ہے اور مناسب لیٹ بھی ملتی ہے یہ معنی تانی ہے میں نے کچھ بار دو تین چار بار آئے ہیں تو خیلداری کی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں امید ہے پسند آجائیں ایک لیلی ہے ابھی پہ چھوکر دینے ہیں میں ملتان سے ہم واپس آ چکے ہیں اس وقت کے آئے ہیں دو پہر ایک بجے نکلے تھے اور ابھی ٹائم ہوئے ہیں سوہ دس اور ملتان یقین مہنے بہت مشکل ہے وہاں کا چیزوں پر خرید و فروختہ نہیں بہت مشکل ہے ایک چیز لینے کے لیے کہیں کہیں پہ جانا پڑتا ہے کہ دوسری چیز لینے کے لیے کہیں پہ جانا پڑتا ہے اور راش بہت زیادہ ہے اور سڑکیں بھی بلکل فینش ہے ٹھیک ہے اور یہ پیسل چیز لے گئے ہیں ایلیٹی لے گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ گھر بلوں کے لیے شاپنگ کرنی تھی کپڑے بہتر دینے تھی کچھ میں نے ہمیں خود کا سماع دینا تھا تو آج کا بھی لوگ یہی پینڈ ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو اور ہماری لوگ پسند آیا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل پر نویل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو بھائی شیئر بھی کر دیا گئے تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ